بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہوں میں جہاں یہ تمام خوبیاں تھیں وہیں آپ ہر ایک میں ممتاز و یقانہ حیثیت رکھتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہوں میں جو لوگ عالی درجے کے فصیح و بلیغ اور عالی درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمائی تھا خلیفہ چہاروں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہوں میدان جنگ میں تلوار کے دھنی اور مسجد میں زاہد و شب دار تھے مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے عظم و حوصلے میں ضرب المثل خطابت و ذہانت میں بے مثل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور داماد فضائل و فضیلتیں بے شمار سخی و فیاز دوسروں کا دکھ پانٹنے والے عابد و پرہیزکار مجاہد و جاباز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی اختیار کی ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارنے والے تھے دوستو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کی فصاحت و بلاغت ہی تھی کہ آج چودہ سو سال بعد بھی آپ کے علم کے چرچے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کے اقوالِ ذرین سے آج بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے اقوال میں سے آج ہم آپ کو وہ پانچ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت قمیل کو بطور نصیحت کے فرمائی تھی یہ پانچ باتیں کیا ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام اور مرتبہ دیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آج بھی شیرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست کے چرچے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے میدان میں فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور فرماتے کہ جو شخص مال کے بلبوتے پر عزت حاصل کرتا ہے تو جو ہی مال ختم ہوتا ہے اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو شخص علم کے بلبوتے پر عزت حاصل کرتا ہے تو اس کی عزت ہمیشہ کیلئے رہتی ہے اور فرمایا کہ علم کی وجہ سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی نامور رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کیلئے عجر ہے علم حاکم ہے اور مال محکوم اس لئے ہمیں چاہیے کے علم کو مال پر ترجیح دیں قمیل ابن زیاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سہرا کی جانب ایک قبرستان کی جانب چل دی ہے کافی دور جانے کے بعد فرمایا اے قمیل یہ دل ایک برطن ہے اس میں جو چاہے ڈال دو اور اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں پانچ باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ان باتوں کو غور سے سنو اور ان کو اپنے پلے باندھو یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا کیونکہ انسان کی ساری امیدوں کا ماوہ و ملجا صرف اللہ ہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے اور فرمایا کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤگے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤگے اس لیے ہر وقت یہ خوف اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو اور جو گناہ ہو چکے ان پر اللہ سے استغفار کرو اور تیسری بات یہ کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نشر مانا کہ میں نہیں جانتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں کسی دوسرے موقع پر امیر المؤمنین نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے اور چوتھی بات یہ کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو علم کے فوائد و فضائل آپ کو پہلے بھی بتلائے گئے ہیں اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں ایسا ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام ہے اس بات سے معلوم ہوا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے اس لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑا جائے دوستو یہ ہیں وہ پانچ باتیں جن کی نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تابعی کو کی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نصیحتوں کو اپنے پلے باندھیں اور ان نصیحتوں سے سبق سیکھیں اپنی زندگی کا ان نصیحتوں کے پیش نظر محاسبہ کریں کہ آیا ہم ان باتوں میں سے کتنی باتوں پر عمل پیرا ہیں اور کس حد تک عمل پیرا ہیں آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال میں سے کچھ مزید قیمتی اقوال بھی بتاتے ہیں اور آپ کو وہ چار باتیں بتاتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند کو وسیعت فرمائی تھی جن کو ہم ایک کامیاب زندگی کے اصول بھی کہہ سکتے ہیں وہ باتیں یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھ سے چار اور پھر چار باتیں یاد رکھو ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کروگے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا سب سے بڑی سروت اقل دانش ہے اور سب سے بڑی ناداری ہماقت و بے اقلی ہے اور سب سے بڑی بحشت غرور خدبینی ہے اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے اے فرزند بے وقوف سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا اور بخیل سے دوستی نہ کرنا کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا وہ تمہیں کوڑیوں کی مول بیج ڈالے گا اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا دوستو یہ وہ سنہری اصول اور اقوال ہیں کہ اگر ان کو انسان اپنے پلے سے بان لے تو وہ بہت سے نقصانات سے بچ سکتا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اقلبندی اور حسن اخلاق کو انسان کا زیور بتایا ہے جبکہ ہماقت اور خودپسندی سے بچنے کی تاقید کی ہے کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہیں دوستو یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تمام اقوال کے اندر علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے تمام اقوال کے اندر گہرائی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقوال جامع ہوتے ہیں اس لیے چاہیے کہ ان اقوال میں غور و فکر کی جائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے ان اقوال سے سبق حاصل کیا جائے جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اقوال کی سمجھ آگئی تو سمجھو اس کے ہاتھ علم کا خزانہ آ گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے استفادہ کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی بزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے جو کچھ ہم نے سنا جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے جانا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی